جنہوں نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی جنوب کی جانب یمن ہے یمن جنوب کی جانب ہے اور مدینہ منورہ شمال کی جانب ہے اور مدینہ منورہ کی مسافت تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے دو راستے ہیں ایک راستے میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک راستے میں مسافت نسبتاً کم ہو جاتی ہے یمن کا جو علاقہ ہے یہاں کے لوگ یہاں زیادہ جنگیں نہیں کرنی پڑی لوگ مسلمان ہوئے ہیں کچھ مارکے بھی ہوئے ہیں یہاں پر چھوڑی موٹی جنگیں بھی ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یمن میں دو آدمیوں کو اس علاقے کا امیر بنا کے بھیجا تھا ایک حضرت معاذ بن جبل تھے اور ایک ابو موسیٰ اشاری تھے اور یمن کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک علاقہ ایک کے سپرد کیا تھا کیونکہ بہت بڑا علاقہ تھا اور دوسرا علاقہ دوسروں کے سپرد کیا تھا یہاں بیت المال کا کچھ مال بھی جمع ہوا تھا کچھ جڑبیں ہوئیں تو مال غنیمت بھی جمع تھا خمس کا مال بھی یہاں بھی جمع تھا سن دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمائے اس حج سے پہلے آہد رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن بھیج چکے تھے اور ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو بیت المال کا مال جمع ہوا ہے غنیمت کا مال خمس کا مال یہ مال لے کے وہاں سے آئیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا حجت الودا کا احرام باندھ کے مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حج کا احرام باندھ کے یمن سے روانہ ہوئے ہیں دو متضاد جانبے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقجے پہنچے حضرت علی بھی مقجے پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حج کے موقع پہ سو اونٹ قربان کیے تھے ان میں سے کچھ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کے آئے ہوئے تھے چنانچہ جب حضرت علی پہنچے ہیں یہاں پر ابو موسیٰ عشری بھی آئے ہیں حضرت معاذب نے جب اس موقع پہ نہیں آئے اور جب حضرت معاذب نے جبل کو یہاں کا امیر بنا کے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے خود آہدر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ہدایات دیتے رہے اور آخری ہدایت جو دی اور اس کے بعد آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے طرح موڑ لیا تو میں کہاں معاذ اس کے بعد شاید تم مجھے نہ دیکھے لیکن ابو موسیٰ عشری آئے تھے تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری سے اور حضرت علیہ سے پوچھا کہ حج کی تین قسمیں ہیں آپ نے کون سا احرام بند ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ نیت کی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے وہی میرا احرام ہے ہم نے یہ نیت کی تھی کہ جو نبیق صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے وہی ہمارا احرام ہے ورحال حج کیا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یمن سے آکے اور وہ دوسرہ سے مدینہ سے آئے تھے پھر سفر سے جب واپسی ہوئی تو اکٹھے ہی ہوئی راستے میں چلتے چلتے جو پرانا راستہ ہے تو اس راستے میں رابغ ایک شہر آتا ہے یہ شہر تو اس وقت نہیں تھا اس وقت یہاں قریب جگہ میں یہ جوفہ جگہ تھی اور یہ اہل شام کی میقات ہے اور اب بھی وہاں پر مسجد بنی ہوئی مسجد میقات جو ہے بہت شاندار مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے اور ہم نے بھی کئی مرتبہ وہاں سے احرام بندہ ہے مسجد میقات ہے وہ میقات کی مسجد ہے تو وہاں دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف دارے تھے تو جوفہ کے قریب ایک جگہ ہے خم وہاں تلاب بھی تھا تلاب کو کہتے ہیں غدیر تو غدیر خم خم جگہ کا غدیر تلاب جو ہے تو وہاں احرام صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک صحابی ہے حضرت برائدہ وہ یمن سے حضرت علی کے ساتھ ہی آئے تھے تو انہوں نے احرام صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت علی نے مال غنیمت میں جو وہاں سے لے کے آئے ہیں اس میں ذاتی تصرف کیا ہے یہ بخاری شریف میں روایت ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برائدہ سے پوچھا کہ اتوب غزو علی کیا علی سے تمہیں کوئی نرازگی اور غصہ ہے بغض ہے تو وجہ نے فرمایا اور وجہ یہی تھی کہ مال غنیمت ہے وہ حضرت علیہ وسلم کی طرح سے لینے گئے تھے وہاں سے وہ حضرت علیہ وسلم تک پورا پہنچانا چاہیے تھا راستے میں کوئی چیزیں اپنے لئے مخصوص کر کے پھر اس کو ذاتی استعمال میں لانا یہ ان کو ناغوار گزرا تھا وجہ یہی تھی انہیں ذاتی کوئی انعاد نہیں تھا یہ بات تھی اور یہ بات حضرت علیہ وسلم سے حرد کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی نے جتنا مال استعمال کیا ہے ان کا حق اس سے زیادہ اس میں بنتا ہے کیونکہ عام مسلمان ہونے کی حسیت سے جو مال غنیمت میں حق ہے وہ بھی ہے ان کا اور اہلِ بیعت میں سے ہونے کی وجہ سے خمس میں سے جو حق بنتا ہے وہ بھی حضرت علی کا بنتا تھا فرمایا کہ اے برادہ علی سے بغض نہ رکھنا اس نے جو مال استعمال کیا ہے جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے کم کیا ہے اس نے تو اپنا حق بھی پورا وصول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی ایک شخص سے یا چند اشخاص سے کوئی غلط فہمی دیکھتے تھے اور یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ غلط فہمی آمنہ ہو گئی تو آن رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جب معاملہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے عمومی طور پر لوگوں کو متوجہ کیا اور لوگوں کی اصلاح فرمائی یہاں آن رسول اللہ علیہ وسلم غدیرِ خم پر ٹھہرے ہوئے تھے درمیان میں زمینہ نارس کر دوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بدر وڑا جو راستہ ہے یہاں اس راستے سے ہم مکہ جا رہے تھے تو رابل شہر کا وہ انٹرچینج آیا ہے آ رہا تھا جب انٹرچینج آ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ غدیرِ خم یہیں کہیں قلیب ہے لیکن اگر کسی سے پوچھا تو وہاں کے لوگ زیارات کا کہیں پوچھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بدتی ہے خرافی ہے لہذا سعودی سے کسی سے پوچھنا بیکار کام ہے تو گوگل پر میپ سے رہنمائی دیتے ہیں وہ میں نے غدیرِ خم لکھا اور اس نے فوراں رہنمائی کی کہ دائیں طرف جو ہے موٹر وے سے باہر نکڑو لیکن وہ انٹرچینج کے بالکل اوپر آ گئے تھے اور گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی اس لئے وہاں سے نہیں نکڑ سکتے تھے اگلے انٹرچینج سے نکلے اور پیچھے مڑ کے آئے اور موٹر وے سے کچھ فاصلے پہ یعنی دائیں طرف مدینے سے مکہ آئیں تو دائیں طرف راغب ہے اور دائیں طرف جوہا بھی ہے اور غدیرِ خم بھی ہے یہ بارہ کلیومیٹر یہ پندرہ کلیومیٹر ہوگا مین روڈ سے تو وہاں سے ہم گئے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اندھیرہ ہو چکا تھا لوگ نمازیں پڑھ چکے تھے مغرب کی اور ہم نے ابھی نماز پڑھ نہیں تھی تو بالکل جنگل میں کوئی آبادی نہیں ہے سڑک کے کنارے پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں آکے گوگل نے ہمیں روک دیا کہ اب سڑک سے اترو گاڑی چھوڑو پانچ منٹ پیدل چلو تو پہنچ جاؤ گا اب وہاں جھاڑیاں رات کا وقت اندھیرہ اور اجنبی لوگ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا برحال مسجد میں داخل ہوئے وہاں ائر کرڈیشن چل رہے روشنیاں ہیں ہم نے وہاں برحال مغرب کی نماز پڑھی عیشہ کی نماز پڑھی اور پھر عام طور پر مساجد میں انہوں نے چھنڈے پانی کا انتظام کی ہوتا ہے بڑی بڑی فریجیں رکھی ہوتی ہیں اس میں بوتلیں رکھی ہوتی پانے کی اور وہاں صرف پانے کی بوتلیں نہیں تھی بلکہ خجوروں کے ڈبے بھی تھے تازہ خجوروں کے ڈبے جس کو ہم کہہ دھتے برحال ہم نے ان سے استفادہ کیا مسافروں کے لئے رکھی ہوتے ہیں اور پھر یہ سوچا کہ آپ دن کو آئیں گے دوبارہ پھر اٹھائیس دسمبر سن دو ہزار اٹھارہ کو دوبارہ وہاں پر عام گئے اور دن کے وقت گئے جب ہم پہنچے ہیں تو اسی مسجد میں لوگ نماز اثر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہاں اثر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے سعودی عرب میں جیسے آپ جانتے ہیں لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور ہم وہاں پہنچے تھے اور گاڑی سے اتر کے ادھر ادھر ہم دیکھ رہے تھے جو ہمارے گوگل جو رہنمائی کر رہا تھا تو بڑی عمر کے جو سعودی تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو ہم نے بتایا کہ وہ غدیر دیکھ رہے ہیں چھپٹ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا پانی اس وقت نہیں ہے لیکن غدیر یہ ہے اور تھوڑی سی انہوں نے آگے ہو کے رہنمائی کی کہ یہ خجور کے دو درخت ہے یہ جگہ ہے نوجوانی کٹھے ہو گئے سعودی آبادی بودی کوئی نہیں تھی وہاں کیسے تھے وہ لوگ وہ کہیں سے آئے ہوں گے یا کیا ہوگا وہاں کوئی کام کاج کرتے ہوں گے تو ہم سے پوچھنے کے کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو یہاں کیا ہے ہم نے ان کو بتایا کہ اس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور حضرت علی کی شان بیان کی تھی یہاں پر اور یہاں ایک غدیر ہے تو کہہ لگا اچھا یہ وہ جگہ ہے تو ان بزرگوں تھے تو یہ کہہ دیا تھا کہ پیدل چل کے وہاں پہنچ جاؤ کانٹروں سے جھاڑیوں سے چل کے کیسے وہاں پہنچے نوجوان نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس گاڑی ہے ہم چکر دے کے تمہیں اس جگہ تک لے کے جاتے ہیں چنانچہ وہ ہمیں لے کے گئے وہاں تک پہنچے ہم نے کہا کہ یہ مقام دیکھنا چاہیے اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت آہدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھ سے کچھ کم صحابہ تھے بہت بڑی تعداد تھی تو ضرور نہیں کہ وہ بلکل وہ اس کے اوپر غدیر کے اوپر ہی ہوں گے آگے پیچھے بھی ہوں گے بہت پھیلاؤ ہوگا صحابہ اکرام کا وہاں پر تو آہدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں آہدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ کی سنا کی اور واز کیا اور تذکیر کی پھر آہدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد آہدھا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک بشر ہوں یو شکوہیاتی رسول ربی فعجیب ان قریب میرے پاس بھی میرے رب کا قاصد آئے گا اور میں اس پہ لبائی کہوں گا یعنی ساتھ چل پڑوں گا مجھے لڑے آئے گا یعنی ملک الموت آئیں گے میں نے بھی دنیا سے جانا ہے وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ سَقَلَيْن اور میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں اہم ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے فِيهِ الْحُدَا وَنُور اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے فَخُزُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ اللہ کی کتاب کو تم لو اور اس کو مضبوطی سے تھامو اور بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو تھامنے کی ترغیب دی فَحَسَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالْ وَأَهْلُ بَيْتِ فرمایتا ہے ان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایت دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہلِ بیت ہے اُذَكِّلُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّلُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر واروں کے بارے میں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی اللہ کو یاد کر کے ان کا احترام کرنا اور ان کا اتباہ کرنا اور یہ بات پر رسول اللہ علیہ وسلم نے دو بار ارشاد فرمائی یا تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من کنتو مولاہو فہازا علی مولاہو جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست مطلب یہ ہے کہ علی کی بات کو میری بات سمجھنا اور میری بات کو علی کی بات سمجھنا آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے اس میں صحابہ میں اختلافات ہوگا اختلافات ہوں گے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما گیا کہ علی جدر جائے گا نا ادھر حق ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق کے کتنے متبع تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ادری الحق حیسو دارا علی جن کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدر علی پھیر جائے عجیب کمال ہے فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ جدر حق ہو ادھر علی کو پھیر دے حق کی طرف علی کو پھیر دے یہ نہیں فرمایا بس فرمایا جدر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے اس لئے علی جو بھی موقع اختیار کریں گے وہ ثواب ہوگا وہ درست ہوگا اس لئے علماء اکرام نے کہا کہ صحابہ اکرام کا بہت سارے صحابہ اکرام کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوئے اور لمبہ اختلاف ہوئے اور جنگوں کی نوبت آئی اور صحابہ کے اختلافی امور میں آپس میں بحث نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے یہ سارے معاملات کرائے اور یہ امت کی رہنمائی کے لئے کرائے ہیں تمام صحابہ کا احترام کرنا چاہیے لیکن جہاں صحابہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا ہے تو وہاں دونوں جانبے جو ہیں صحابہ جو ہیں دونوں جانبے صحابہ ہیں اور جلیل القدر صحابہ ہیں دونوں جانب جو ہیں وہ غلطی وہ حق پہ ہیں کوئی نفسانیت پہ نہیں ہیں لیکن حق پہ ہوتے ہوئے ایک ثواب پہ ہیں ایک خطا پہ ہیں ایک کا موقف جو ہے وہ درست ہے ایک کا موقف خطا ہے تو درست کس کا موقف ہے تو درست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے جو ان کے مدد مقابل صحابہ تھے ان کا ہم احترام کرتے ہیں اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اجتحاد سے اختیار کیا ہے اور ان سے اجتحاد میں خطا ہوئی ہے اور مجتحد جب اجتحاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتحاد درست ہو تو اس کو دو عجر ملتے ہیں چنانچہ ان اختلافات میں حضرت علی کو دو عجر ملیں اور جو حضرت علی کے مدد مقابل صحابہ تھے انہوں نے اجتحاد کیا ہے اجتحاد ان کا خطا تھا اس لئے ان کو بھی عجر ملا اور ایک عجر ملا ہے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی میرے تو من کنتو مولا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اس کا دوست ہے تو اہل بیت کے بڑے فضائل رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت نبی کے جو گھرواڑے ہوتے ہیں نا صاحب ایمان ان پہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے یہ بات کہی ہے یہ بار میں پھارے میں سورہ تو جو حضر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی نا انہوں نے وہی ماتھا پیٹا کہنے گے اب ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے مہمان کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے تو کہا کہ کیا اب میری اولاد ہونی ہے میں تو بوڑی ہو چکی ہوں اور میرا خامنی یہ جو ہے یہ بھی بوڑا ہو چکا ہے اب بوڑا پہ میں جا کے ہماری اولاد ہوگی یہ تو عجیب بات کہتی تم نے تو فرشتوں نے جواب میں یہ کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے تم تعجب کرتے ہو اور آگے کہا تم پہ اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اے اہلِ بیت تو جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا جب یہ شان ہے تو نبی اقل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ کتنا زیادہ اونچہ ہوگا وہ حق کی علامت ہے صحابہ اکرام بھی معیار حق ہیں اور اہلِ بیت بھی معیار حق ہیں جو کچھ بھی اہلِ بیت نے کیا ہے اور آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے اور اہلِ بیت میں مختلف حصے ہیں آپ کی ازواج وہ بھی اہلِ بیت ہیں آپ کی ساری بیٹیاں وہ بھی اہلِ بیت ہیں آن رسول اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں قریبی عزیز ہیں یہ بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں حضرت عباس کے بارے میں حضرت عمر کو آن رسول نے فرمایا تھا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے یعنی یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے چنانچہ حضرت عباس اور ابن عباس یہ بھی اہلِ بیت میں سے ہیں تو ہر ایک اور داماد یہ بھی اہلِ بیت میں سے ہیں حضرت علی یہ بھی داماد ہے حضرت عزیزم کی بیٹی ہیں چار ہیں اور داماد کتنے ہیں جی؟ تین ہیں ایک ابو العاصب بن ربیح تھا حضرت زینب کے خوان تھے ان کا اور حضرت زینب کی وفاداری کا عجیب لمبا قصہ ہے کبھی سنائیں گے انشاءاللہ اور ایک حضرت عثمان تھے ان کے گھر میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور تو آہد علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھے نواز نوازی ہے ایک تو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے نا اور ایک حضرت زینب کی اولاد بھی ہوئی ہے اور ان کی ایک صاحب زالی تھی امامہ بن طلعاس تو یہ بچی تھی اور ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی حضرت زینب یہ روتی تھی چپنی کرتی تھی تو ایک نماز آہد علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی پڑھائی کہ اس کو کندے پر بٹھا کے نماز پڑھانے کے لئے تشریف الائے یہ سب اہلِ بیعت ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے اور اہلِ بیعت کا ایک حصہ ہے جس کو کہتے ہیں اہلِ قصہ یہ چادر وڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اڑا ہوا تھا چادر اڑی ہوئی تھی حضرت امہ سلمہ کے گھر میں تھے یہ حضرت حسن آگئے تو مادر حسن نے اس کو اپنے چادر میں لے لیا چادر اس کے اوپر ڈال دی اپنی چادر کے اندر ان کو لے لیا حضرت حسین آگئے ان کو بھی لے لیا حضرت علی آگئے ان کو بھی لے لیا حضرت فاطمہ آگئی ان کو بھی لے لیا ایک چادر ہے اور اس میں ہیں کون کون ہیں نرا نام بھی لیتے جائیں اور گھنٹے بھی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں صلوات اللہ وسلام سلام اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کا صلاة و سلام ان پہ ہو یہ سب ہے یہ میرے اہلِ بیت ہے میں ان سے محبت کرتا اس لئے جس میں آتا ہے آپ بھی ان سے محبت کریں اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا اس لئے ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور آن درستان نے اہلِ بیت کی اتباع کا حکم دی ہے اہلِ بیت میں دو شخصیات ہیں جن کا علم میں مقام بہت انچ ہے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور دوسرے ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ان دو کا مقام بہت انچ ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں چھوٹی عمر میں آگئے تھے اور چھوٹی عمر سے جو تربیت پائی جاتی ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بچپن سے نزول وحی سے پہلے ہی حضرت علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور حضرت علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہی یہ بچپن سے جوانی کی طرف آئے ہیں یعنی یوں کہی ہے کہ ان کو پرورش بھی آہد رضی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور پھر آہد رضی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی ہیں اور پھر انتہ گھر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہے رضی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے تو قدمین کی طرف تھوڑی سی نمازیوں کی جگہ ہے اس طرف آپ دیکھیں گے کہ حجرہ مبارک کا ایک حصے میں دروازہ لگا ہوا ہے تعدہ لگا ہوا ہے اور باہر کے بادشاہ جب آتے ہیں تو یہ دروازہ کھول کے اندر داخل کرتے ہیں بس وہ جانیوں کے اندر چل جاتے ہیں اس کے علاوہ قبر تک کوئی نہیں جاتا تو وہ جو دروازہ ہے نا یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو نہیں تھی اور گھر میں کوئی کام کاج کی مردوں کے بھی تو ضرورت پیش آتی ہے نا تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاحب زادہ کی طرح وہ کام کاج میں بھی آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹھاتے تھے اور یہی رہتے تھے اور غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کی نگہ داشت کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت علی کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے باب و مدینہ تلعلم فرمایا کہ علم کے دروازے کا شہر ہے علم کے شہر کا دروازہ ہے یہ اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا علم بھی بہت بڑا ہے اور خلفاء راشدین ان سے رجوع کرتے تھے اور جتنا عام صحابہ سے علم آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول ہے اکیلی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا ہی علم منقول ہے تو اہل بیعت میں اتباع کا حکم ہے تو اتباع جو ہوتا ہے وہ علم کی بنیال پہ ہوتا ہے تمام اہل بیعت جو ہے وہ عبادت میں بھی بہت اونچے تھے علم میں بھی بہت اونچے تھے لیکن یہ دو شخصیات جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حضرات سے محبت کرنے کی اور ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com